ویدارتیوں آپ کے لئے یہ میری طرف سے دل سے کیا جائے پرائیس ہیں تو اس کے لئے آپ ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ اپنے مطروں کے بیچ میں اور سوشل میڈیا نیٹورک پر سیئر کریں اور اگر آپ میں سے کسی نے میرے چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب جرور کر دے اور سبسکرائب کر کے ہمیں بھی موٹیویسن پردان کرے تاکہ آپ کے لئے اور بھی نئی نئی چیزیں لے کر آتے رہیں تو آپ پرارم کریں گے کیوں سے کیا 21 ہے ردر دامن کے جونہ گڑھ ابی لیک سے نم نمیت پون جانکریاں پرابت ہوتی کیا ہوتی ہے جونہ گڑھ ابی لیک کی سیلا پر یعنی جس پتھر پر یہ ابی لیک خدا ہوا اس پر اسو کے چودہ سیلا لیکوں کا ایک سیٹ اور گپت سمراد اسکند گپت کے دو لیک بھی اتکین ہیں جن سے چندر گپت مورے کا پرثم ابی لیک کیے ساکھ سے یا کس سے نہیں ہے پرثم ابی لیک کی یہاں آتا ہے ساکھ سے پرثم ابی لیک کیے ساکھ سے پرابت ہوتا ہے تتھا گپت کال کے ہمیں جانکاری پرابت ہوتی ہے یہ پہلا پونٹ تھا اور دوسرا تھا سودر سنجیل کا جنودار تو سودر سنجیل جونہ گڑھ لیک میں سودر سنجیل کے جنودار کی جانکاری پرابت ہوتی ہے جس کے انوسار اتی ورشتی کے کارن سودرشن جھیل کا باند ٹوٹ گیا تھا اور یہ کارے بہت ہی خرشیلہ تھا تو ردر ساون نے اپنے سچیوں کے ویروت کے باوجود پرجا کی پلائی کے لیے کروائے اس کے سچیوں نے اس کا ویروت کیا کہ اس کا اتنا مہنگا کام ہے اور اس پر زیادہ خرچ آئے گا اس لیے اس کو نہیں کرنا چاہیے لیکن اس کی پروار نہیں کرتے ہوئے اس نے اپنے نیجی خرچ سے اس کی مرمت کروائی باوجود پرجا کی پلائی کے لیے اس کو کروائے تھا تیسرا پوائنٹ دیکھیں گے اس میں اور جانکاری کیا ملتی ہے ردر دامن کے سامراجے کا ویستار اس لیکن سے ردر دامن کی ویجیوں کی جانکاری پرابت ہوتی ہے اس کے انوسار مالوہ گجرات اتری کوکن پچھیمی راجستان اور سندھ آدھی پردیسوں پر ردر دامن کے راجے کا ویستار تھا چوتھا پوائنٹ ہے ردر دامن کی ساسن ویوستہ تو جانکاری ملتی ہے اسی سے پتہ چلتا کہ ساسن پربند میں پرامرس دینے کے لیے ایک منتری پریصد ہوا کرتی تھی نیکسٹ پریشنے 22 ترائین کے دیتی یود میں پرثیراج چوہان کی پراجے کے نیم نے کارن تھی تو اس میں کیا کارن پوچھے تھی تو نیم نے کارن تھی پہلا کارن ہم دیکھیں گے پرثیراج میں راج نیتک دور درسی تھا اور کوڑ نیتک آباب تھا جس کے کارن اس نے پڑوسی راجوں سے میتری بودھ سمدھ اسطاپیت نہیں کر پیا دوسرا 1178 اسوی ہے یہاں پر اسوی اسوی میں جب محمد گوری نے گزرات کے ساسک بھیم دیو دیتیہ پر آکرمن کیا تھا اس سمیے پرثیراج نے گزرات کی کوئی ساہتہ نہ کر کے ایک بھول کی تھی اگر وہ ساہتہ کرتے ہیں تو بدلے میں یہاں گزرات کا ساسک بھی سنکٹ کے سمیج کی ساہتہ کرتا تیسرا ہے ترائین کے پرثم ید میں پراجیت ہو کر بھاگتی ہوئی ترکی سینہ کا پیچھا نہ کر کے اسے سرکسیت جانے دیا یہ اس کے ایک بینکر بھول صد ہوئی یہاں صد ہے بینکر بھول صد ہوئی یہ دی وہ اس پر آکرمن کرتا تو گوری پونہ بھارت پر آکرمن کرنے کا بنا وچار نہیں کرتا یعنی اسے بینکر آکرمن کرتا تو اسے زیادہ آکشت پہنچا تھا اور اس کی صدی خراب ہوتی تو وہ دوبارہ بھارت پر آکرمن کرنے کا وچار ہی نہیں لاتا چوتہ ویلا سیتہ پونہ جیون تو جو پرثمی راج چوہاں نے سنگیتہ کے ساتھ بیوہ کرنے کے بعد پرثمی راج نے رازکاریوں کی اپکسا کر اپنا جیون ویلا سیتہ میں ویتیت کرنا پرارم کر دیا تھا نیچٹ ایک کیوسن سنگیا تیس میں نم نادار پر کہہ سکتا ہوں کہ پلاسی کی ویجے ویرتہ کی نہیں بلکہ ویسواس گات اور سڑی انتر کا پینام تھی تو اس ید میں روبرٹ کلائیو نے سڑی انتر کے کانڈ سیراجو دولہ کے پرمک شردار یعنی یہاں انگریج جو انہیں ایک ویاپک سڑی انتر راج چاہتا پرمک شردار میر جعفر اور رائے درلب کو اپنی اور ملا لیا جس سے اس کے نیتت والا سینہ کا دل ید کے میدان میں نسکریے رہا تا تھا اپنے نواب کے ساتھ انہوں نے دھوکہ کیا کہ مہن لال اور میر مدان نہیں یہ دو سینہ نائک تھے جنہوں نے ہی نواب کی طرف سے ویرتہ پورک یود کیا اور مارے گئے اس کانڈ نواب کو میدان چھوڑنا پڑا بعد میں نواب بھی مارا گیا تھا میر جعفر کے پتر میرندوہ تھا اس پرکار انہوں نے سل کپڑ کر کے اس یود کو جیتا تھا اس کانڈ ہم کہتے ہیں یہ ویجے جو ویسواس گات کا پرنام تھا اس پرکار یہ یودنام ماتر کا لڑا گیا اس کا سینک درشتری سے بڑا مہتو نہیں ہے جبکہ کی ایم پنیکر نے بھی اس کے بارے میں کہا ہے کی ایم پنیکر کے نصر یہ ایک سودا تھا جس میں بنگال کے دنی سیٹو اور میر جعفر نے نواب کو انگریجوں کے ہاتھوں بیچ ڈالا تھا بلکل صحیح بھی تھا چوبیس وائے ہم نم نادار پر کہہ شکتے ہیں کہ بھارتی نریشوں کے اور سیوک کے کارن اٹھارہ سو ستاون اسوی کی کرانتی آش اپل ہوئی تو اس میں پہلا اس کرانتی کے دوران ادھکان سے ریاستوں کے راجہوں نے اپنے سوارتونس اس ویدروں کا دمن کرنے میں انگریجوں کا ساتھ دیا دوسرا لوڈ کینین کے دوارہ بھارتی نریشوں کو طفان کو روکنے میں باند کی طرح بتایا تو اس سے بھی یہ صد گرتہ کی بھارتی نریشوں کے سیوک کے کارن ہی انگریج سپل رہے وہ سوی سویکار کیا تھا انہوں نے کہ اگر بھارتی ساسکوں کا سیوک نہیں ملتا تو ہم سپل تیس رہے اپنی ویڑتا کے لیے پرسید راج پتہ نے مراتے میسور پنجاب پوروی بنگال آدھی کے ساسک سانت رہے اور انہوں نے کرانتی کاریوں کا سیوک نہیں کیا چوتھا پٹیالہ جند کے ساسکوں کا انگریجوں کو سیوک دینا اور پنجاب میں سانتی رہنا آدھی سبھی آدھی انہوں نے سانتی رہنا تو ان سبھی ریاستوں نے انگریجوں کو پرتیکس اور اور پرتیکس روح سے کیا کیا سیوک پردان کر کے کرانتی کو اور سفل بنا دیا یعنی پٹیالہ جند کے ساسکوں نے انگریجوں کا سیوک دیا اور انگریجوں نے آگے کہا بھی ہے رسیل نے لکھا بھی ہے کہ یہ دی بھارتی عصہ اور ساسک کے ساتھ انگریجوں کا ورود کرتے تو وہ سگری ہی شماپت ہوتا ہے انہوں نے آگے بھی کہا کہ یہ دی پٹیال اور جند کے ساسکوں کا انگریجوں کو سیوک نہیں پرابت ہوتا اور پنجاب میں سانتی نہیں رہتی تو بھی وہ سپل نہیں ہوتے کیوسر سنگیا پچیس ہے راجہ رام موندرائے کے ساماجک صدار آج بھی پراسنگک ہے تو راجہ رام موندرائے نے ویبین کوریتیوں ساماجک روڈیوں جیسے جاتی پرتا آشت پرتا تھا ستی پرتا بال ویوہ پردہ پرتا بہو ویوہ آدھی کا ویرود کیا تھا دھارمی گرنتوں کے آدھار پر یہ پرمانت کیا کہ ہندو دھرم یہ ساری پرتا ہندو دھرم کے ویرود ہیں یہ بوریان ساماج میں ورطمان میں بھی پائی جاتے جنہیں مٹانے کے لیے ان کے ویچار آج بھی پراسنگک ہے دوسرا دوسرا پرد دیکھیں کہ راجہ رام موندرائے نے جنمت کو جاگ رکھ کر کے انگریج سرکار دوارہ کانون بنا کر ستی پرتا کو عوید گوشت کروا ہے ویسے ہی ورطمان میں بھی جنمت کو جاگ رو کر کے ویبین برہیوں کو روکنے کا پریاس کیا جا سکتا ہے تیسرا ہے رائے کے ساماجی کوریتیوں کا ویروت کرنے تتا استریوں کی ستتی میں صدار تتا ویدوہ پونر ویوہ کا سمرتن کرنے جیسے پریاس ورطمان سمیں میں بھی پراسنگکک ہے جن سے لنگ آداریت بیدوہ ختم کیا جا رہے جو استری اور پروس کا جو بیدوہ ہے اس بیدوہ کو ختم کیا جا سکتا ہے چوتہ ہے رائے نے استری سخصہ پر بل دیا تتا استریوں کو آرثی قدیگار دیے جانے پر بل دیا ان کے یہ ویچار ورطمان میں بھی پراسنگی اور سرکار اس پر نیرنتر کارے کر رہے تاکہ استریوں کی صدی کو اوپر اٹھائے جا سکے یعنی بہتر بنایا جا سکے چھبیس وائے ارجون لال سیٹی نے کرانتی کاری گتویوں میں نیمن پرکار یوگدان دیا تھا پوچھا کس پرکار تو نیمن پرکار دیا تھا تو پہلا ہے پرسکسنگ کے لیے ویبین سنستاؤں کی استاپنا کرنا ارجون لال سیٹی نے کرانتی کاریوں کی پرسکسنگ کے لیے ورطمان پار سالہ جین سکسہ پرسار سمیتی جیسی سکسنگ کی استاونہ کی جہاں پر کرانتی کاریوں کو پرسکسن پر دان کیا جاتا تھا دوسرا ہے سفدی سی آندولن میں بھاگی داری ارجون لال سیٹی نے بنگال کے سفدی سی آندولن میں بھی سکریے بھاگ لیا تیسرا ہے کرانتی کاری گتی ویدیا سیٹی نے لارڈ ہارڈنگ بم کانڈ کی روپ ریپہ بنائی تا تھا کاکوری کانڈ کے مکھے آروپی اسپاک اللہ خان کو راجتان میں چھپایا تو ان سبھی گتی ویدیوں کو انہوں نے سنسالت کیا تھا چوتھا ہے سیٹی نے جوراور سنگھ بارٹ اور پرتاب سنگھ بارٹ جیسے ویمن کرانتی کاریوں کو پرسکسٹ کیا اور کرانتی کاریوں کو ویدیا مدد پردان کی اور آرہ کے ہتیا کانڈ کے سبھی آروپی سیٹی جی کے گھنیشتے اس پرکار انہوں نے اپنا کرانتی کاری گتی ویدیوں میں اپنا یوگدان دیا ستائی سوائے میرے ویچار سے جن جاتیوں کے ساماجک اتھا نندود نند پرکار کے پریاس کیے جانے چاہیے اس میں پہلا ساماجک سمپرک اسطابط کرنا تو جن جاتیوں کے ساتھ ساماجک سمپرک اسطابط کرنا تاکہ وہ الگاو اور آرہ اس پر تاکی باونہ محسوس نہ کریں دوسرا سخصہ کا پرچار ان میں سخصہ کے پرچار دورہ ساماجک لوگ جاگرک کیا جا سکتا تاکہ انہیں سماسے جھوڑا جا سکتا تیسرا ہے جن جاتیوں میں جاگرک تال آ کر انہیں مد پانی یعنی سراب scared جو در ویسن ہے ان سے کیا کیا جا سکتا ہے دور کیا جا سکتا ہے یہ در ہے یہاں پر یہاں پر در ہے در ویسنوں سے انہیں در کیا جا سکتا ہے جن جاتیوں کو دوسرے سماجوں کے ساتھ میلو آدھی ساماجی کارکرام و دوارہ جڑاو کر کے ان کا اتھان کیا جا سکتا تاکہ جو جن جاتی اور باقی لوگوں کے بیچ میں جو الگاو ہے گیپ اس گیپ کو کم کیا جا سکتا یعنی دونوں میں جڑاو کیا جا سکتا ہے تطہ انہیں انہیں ساماجی کاریوں میں حصہ داری بڑھا کر ان کا اتھان کیا جا سکتا ہے اٹھائیسوہ چول کالین پرساسند تو یہ جو نیمند آتمک کی حصہ نے تو چول پرساسند کا سورو راج تنتراتمک اور ونسانوں گتھا اس کے کیندری نینترن کے ساتھ گرامین و اسثانی سویتہ کا دبوت سنتولم تھا پرساسند ویوستہ کو نیمند لکیت باغوں میں بانٹا جا سکتا ہے اسے پوائنٹ کے مادم سے ہم ان کے سب کا اجین کریں گے اس میں پہلا پوائنٹ دیکھیں گے کیندری پرساسند تو کیندری پرساسند میں کون ہوتا تھا راجہ تو راجہ چول پرساسند کا پردان یا پھر سرووچ ادھگاری تھا پرساسند میں راجہ کو سیوک پردان کرنے کے لئے نیک ادھگاری ہوتے تھے راجہ کے نیجی سیوک ادھم کٹم کہلاتے تھے اور اچھ استری ادھگاری پہرندنم تتہ نمی استری ادھگاری چھترم کہلاتے تھے اولے نائکم پردان سچیب ہوتا تھا اس طریقے سے یہ راجہ اور اس کو سیوک کرنے والی پریصد ہوتی تھی دوسرا اس میں پوائنٹ دیکھیں گے سینیا سنگٹن تو چول سامراجی کی سرکسہ کے لئے تین پرکار کی وصالت سینہ تھی ایک تو پیدل سینہ دوسری تھی گھڑ سوار اور تیسری تھی ہاتھی سینہ یعنی ہاتھی سینہ سینہ گلموں وہ سامنیوں یعنی کٹگم میں رہتی آج بھی یہاں کے راجنیت تھی جو سنگٹن ان کے پیچھے کٹگم جرور لگتا ہے اسی کار چول کال میں جو سینہ کی ٹکڑی کا نیتورت کرنے والے کو نائک اور سینہ دیکھس کو مہدنڈ نائک کہا جاتا تھا اس کے علاوہ چولوں کی ایک سکتی سالی نو سینہ تھی جس کے بل پر انہوں نے چولوں نے جو اپنی سکتی سالی نو سینہ تھی جس کے بل پر انہوں نے چمپون جو دکھسن پورو ایسیہ وہاں تک اپنا سامراجی بڑھایا تھا اس کے علاوہ سول ساسک اپنے جاجوں کو دونوں ہی کاریوں میں پریوکتہ کیا کرتے تھے تیسرا دیکھیں گے نیائے ویوستہ تو راجہ سروچ نیائے دیس ہوتا تھا راجہ اسپری ساسطر گیا تھا برامن ویدوان درماشن بھٹ آدھی کی ساہتہ سے نیائے کرتا تھا نیائے کے لیے نیامیت نیالیوں کا گھٹھن کیا گیا تھا نیالے ویبین پرکار کی تھی جیسے گرام نیالے جاتیے پنچائے آدھی یہ سبھی نیائے کاریہ کرتے تھے چولو کی دنڈ ویوستہ ادان تھی ادھیکان سپرادوں میں آرثک دنڈ حتوہ ساماجگ اپمان کرنے کا طریقہ دیے جاتا یعنی اسی پر کریا تو آرثک دنڈ یا پھر ساماجگ اپمان کا دنڈ دیے جاتا تھا اور پرائے آرثک دنڈ کے روپ میں کاسو جو کی ایک سونے کا سکھا تھا کے روپ میں دینا ہوتا تھا اب دیکھیں گے راجے کی آئے کے سروت تو سول ساماجگ میں راجے کی آئے کا مکھے سروت بھو راجسو تھا بھو راجسو جو کرپرابت ہوتا تھا جمین سے وہ ہوتا تھا بھومی کر اپج کا ایک بڑا تین بھاگ ہوا تو کرتا تھا اس کے علاوہ راجسو کر گرہ کر ویاپارک پرتیشتانوں پر لگنے والا کر ویو سائے کر آجیوی کا کر آدھی ویبین پرکار کے اور وانی جی آیات نیریات سینچائی کا رادی آئے کے اندیاں سادن تھے راجسو پرساشنی اور جنکار لینکاری کاریوں پر خرچ ہوتا تھا یعنی اس کا سدھوپیوگ ہوتا تھا آگلا دیکھیں گے ہم پرادنتی ہے پرساشن تو چول سامراجے ویبین پرانتوں میں ویبازیت تھا جنہیں ویبین پرانتوں کو منڈلم کہتے تھے کیا کہتے تھے منڈلم ان کے پرساشن کو منڈلم کہتے تھے منڈلم سامراج پریبار کے سدھے سے ہوتے تھے جنہیں راجہ نکت کرتا تھا اور پرانتوں کے اپنے ادھکاری سینہ تتہ اپنے نیالے ہوتے تھے پرانتوں کا ویبازیت پھر منڈلم کے بعد والناڈو یعنی جیسے کوٹم پھرناڈو یعنی جلہ کورم یعنی گرام سموت تتہا گاؤں میں ہوتا تھا اس تھانی سب سیسن اب اگلا دیکھ یہ اس کی بہت ہی مہت پرون ویسستہ تھی چولوں کی چول پر سیسن کی سب سے مہت پرون ویسستہ گرام ویسستہ نگری اس طرح پر اس تھانی سوائتہ کی ویسستہ تھی جو اس کے ویبین پرتین دی سستہ اور سبا ماہ سبا نگر مادی دورہ سنچالیت ہوتی تھی اس کے سدیسیوں کے لئے سیکسن آر تھی اور نیت یوگیت آئیں آپ سکتے جن کے بارے میں ہم نے پہلے ویڈیو اپلوڈ کیا اس کے اندر اس کا ویویچن کیا تھا اب دیکھیں کہ اس کے جو اتھوہ والا کیوسن ہے اس کیوسن کا سولیوشن دیکھیں گے اس کے اتھوہ میں تھا جو چول کلا اور سائتی تو چول اور کلا اور سائتی کے بارے میں اب ویویچن کریں گے تو چول لوگ کلا پریمی اور مان نرمات تھے انہوں نے ویسال راج پراساد کترم جھیلے ویسترین باند سندر نگر دھاتو اور پاسان کی مورتی تتہ بھویے نگروں کا نرمان کرویا جنہیں ہم نیمنا بندووں کے دوارہ دیکھیں گے انہوں نے کیا کیا کاری کو نیمنا بندو کے مادیم سے دیکھیں گے پہلا ہے اسطھا پتی کلا چول اسطھا پتی کلا کی مکھے دین وہ مندیر آج بھی دکھسین بارت کے اندر جاؤ مندیر آپ ورگا کار ویمان مدی میں ویسال آنگ آنگ آلنکر گو پورم مندب انترال سجاوٹ کے لیے پاراسپرنگ سیم برکیٹ تتہ سیونت اسطنبو کا پریوک چول کالین پرارمبی مندیروں میں تیرو کٹ لائی کا سندری سور مندیر نرمت لائی کا ویجی سول مندیر راج راج برہ دیس ور مندیر راج اندر پرثم بھا گنگ چول پور مندیر ایرات مندیر تر بھون اتنے سارے یاد نہیں تو دو تین آپ نے لکھے تو آپ کے لئے بہت سیکیور اچھی بات دو تین ہی اس میں سا آپ لکھ سکتے تھے چول کلا کا پرباو اور کار پر تھا بار سے بار بھی تھا انڈو چین صدور پور کے دیسوں پر بھی ان کا پرباو پڑا جس کا پرمک ادھان کمبوڈیا کا جو انگ کور وارٹ انگ کور وارٹ کا مندیر جو اس کا مہت پون ادھان ہے دوسرا ہم پوئنٹ دیکھیں گے مورتی کلا تو اس کال میں جو مورتی کلا اس کے بہت ہی مورتی جو بہت ہی مہت پون نٹ راج سیو کی مورتی کلا بوان نرمان کلا 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 وکشت ہوئی اور مندیروں کی دیوار وچھتوں آدھی پر اس مورتی کلا کا پرچور ماترہ میں پریغ ہوئا تیسرا دیکھیں گے چتر کلا چول کے ساسن کلا چتر کلا کا بھی پریاب تر وکشت ہوا تھا دیکھو یہ ساری کلا یہ مندیروں سا ہی سم مندی تھے اس کا بھی مکھے وکشت مندیروں میں ہوا تھا بھی تی چتر کلا کے انترگر وردیش 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 مندیر کی دیواروں پر جنتا کے چتر کلا سے پرباوی دارمک چتر کاری سیو کلا نندی آدی کے چتر کو اکیرا گیا تنجابور میں اترکش چتر کلا کے ادھارن ملتے ہیں اس کے اترکت راج راج پرثم نے اپنے ساسن کے دوران چول ابی لیکوں کا پرارم ایتیاس پرسست کے ساتھ کروانے کی پرطا کی شروعات کی یہ سارے کے سارے جو ہے وہ کلا کی درشتی سے میت پرن ادھارن ہے اگلا دیکھیں گے چول سائتے تو چولوں کے ساسن کال میں تمیل سائتے کی بہت ہی زیادہ انتی ہوئی تھی کہہ سکتے ہمیں یہ کال تمیل سائتے کا سون کال تھا چول ساسک سکسا اور سائتے چولوں کے ساسن کال میں کمبن رام آوطار کمبن نے جو ایک مہت پون گرانت تا رام آوطار کی رچنہ کی اس کے علاوہ جائے گوندار نے کلیت پڑھنی کی رچنہ کی سینک لی لان پری پریا پران کی پل گیندی نل میم کی نام کافی کی رچنہ کی اس کے اترکت انی بھی بہت سارے رچنہ جس میں پیر پون یا سیکھر کی تیرون ڈو پون نن دی کا تیرون ویلی دلم پون امود نار کا رام نون د مرند دی تیرون گیندر کا سیو کو سند من آدھی دارم گرانت تتا بد شر تر کا ویر چول پبند دی کا نن اور آدھی ویر گرانت بھی پر مکھ ہے جین گرانت میں تیرون دی سور کا جیوک چنت مانی بہت گرانت میں کنڈل کے سی مہت پون ہے اس پرکار شبی پرکار کے جو گرانت تھے ان کا اس کال میں لکھا گیا رام نو یم نو چاری اور ریگوید کا بھاشکار ویرکڑ ماد آدھی نے سنسکر گرانت کی رجنا کی تو یہ تھا اس کے بارے میں کلا اور سائت تی کے بارے میں اگلا دیکھیں جو کیوسن سنگ 29 ہے 38 29 30 یہ 6 پورو میں میں جو ویڈیو پلوڈ کی اس میں سے آئے اور 28 29 30 یہ 7 2 7 آئے آپ اس میں سے تو بہت ہی جو میں نے آپ پیپر دیا اس میں سے لگ بگ آپ کے سبھی کیوسن اس میں پرابط ہوئے ہیں اور بہت اچھے آپ کی تیاری ہوئی ہوگی تو اس میں دیکھیں گے جو پوائنٹس کے اطاف میں ماتما گاندھی کا جو دیش ہست میں سرو نیو چاور کرنا تو گاندھی جی نے اپنا سمپون جیون دیش کو سمر پیت کر دیا انہوں نے دیش کو انگریج داستہ سے سو تنطرطہ دلہ نے ایتو آمران انسن پرارم کیا اور جیل بھی گئے انگریج دوارہ انہیں اینک پرلو بن سو سن میں نہیں آئے اور انگریج کا ڈٹ کر مقابلہ کیا دوسرا پونٹ دیکھیں گے این سات مگ سرکار کے ویرود جن میں آس این سو سو آن بار چھوڑو آن آدھی پر مک ہے مات مگ گاندھی نے اپنے آن دلن کے ماد ماد دیں گے سرکار بھی ان سے بہت دھرا کرتی تھی اس کے علاوہ گاندھی جی اپنی بات کو منوان کے لئے کوئی لڑائی جگڑا نہیں کرتے تھے کوئی انسک سادنوں کا پریوگ نہیں کرتے تھے انہیں اس بات کی جان کر تھی انگریج سرکار بہت سکت سال ہی اسے لڑ کر نہیں جیتا سکتا اور اسے اینسہ دوارہ ہی ستی دوارہ ہی پراجت گیا جا سکتا ہے چوتھا دیکھیں گے بارتی راشتواد سے سماز کے سبھی ورگوں کو جوڑ 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 جن آندولن میں بدل دیا انہوں نے بارتی راشتواد کے سماز کے سبھی ورگوں جس میں وکیل ڈاکٹر جمیدار کسان مزدور ویاپاری یوک مہیلائن نیم نور ہندو مسلمان سکھ سب درموں کے لوگوں اور پنتھوں سماز کے آدھی کو جوڑ جوڑ نے کارے کیا اور سب میں پرس پر ایک سا ایسا پر جنتا کو راشتی آندولن سے جوڑ کر جن آندولن بنا کارے کیے بارت کی گریبوں کو دور کرنے کیا انہوں نے لوگوں کو کھا دی اپنانے کو کا اس لئے اس کے علاوہ سماز میں سوہ سوہ بالوی جیسی بورائیوں کو سمابت کرنے کا پریاس کیا اچھتوں کے ادھار کے لئے کارے انہوں نے کیا اور اچھتوں کو انہوں نے ہریجن نام دیا دیس میں سامپردہ ایک دنگو کو سمابت کرنے کے لئے گاندی جی نے گام گام گھوم پر لوگوں کو بائی چارے کا سندیس دیا اور انتی میں ہندو مسلم اقتہ کے سمر تک انگریج نے بارتیوں کو ایک دوسرے سے الگ لگ کی نیتی کی تھی اس کے لئے کافی سارے پریاز کی تو گاندی جی نے ہندو مسلم اقتہ کو بنائے رکھنے کا پریاز کی اور انہوں نے اس انگریج کی فود ڈال اور راز گرو کی نیتی کو سفل نہیں ہونے دیا اگلا ایک کیوسن جو اس کے اطفاء میں دو کیوسن آئے پہلا آری سماز تو آری سماز کی اسطاب آٹھارہ سو پچھتر اسم سوامی دیانان سورسطی نے بمبئی کے اندر کی اس کی اس ستاب نا کا ادیس سکھا تا تتکالین ہندو سماز ایو دھرم میں آئی ہوئی روڈیوں کو سماپ کر پراجن ویدی کون سا دھرم ہے پراجن ویدی دھرم کے سب 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 پراجن دھرم چون یہ تھا یوگ ویدی 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 کلیان ویرود کوئی کاری نہیں کرنا چاہی بال ویو ویو دوسروں کو بچائیں اگیان کے اندکار کو دور کر پرکاس پھلانا ویدی منتروں پر یک کرنا ستی کو گرن کرنا ستی نہ ہے یا پھر اند کو دو تین بات ہے دو تین جو سکھ سوٹ روپ میں آپ لکھ جیسے آپ چار رنگ والے کیوسن کرتے تھے ویسے اتنا ہی اس کا انصور آپ دینا ہے دوسرا اس کے اندر تھا سبدی سی آندولن تو کچھ پوائنٹ ہیں ان پوائنٹ کے مادیم سے ہم اس سبدی آندولن کو دیکھیں گے یہ بھی کیا تھا سبدی آندولن تو 1905 میں جو بھنگ آندولن اور اس کو لے کر جو چلایا گیا بیس کار اور سبدی سی آندولن اس سے بارکیوں کو ایک نیا ہتھیار پرابط ہوا انگریج وں کھان پان آدھی ہر طریقے سے ویدی سی وستو کا بیس کار گیا دیش کے ویبین بازگو میں اس کا پرچار ہوا جیسے بھمبئی میں سبدی سی آندولن کا نیتر بالگنگ در تلک نے کیا پنجاب میں سبدی سی آندولن کا نیتر جائے پال گنگ رام چندری شوامی مہیلاؤں کی بھومی کا ساماج گتھان کے کار پر بل دیتا اور سبدی سی آندولن کا پربا وہ مہت تو یہ اس پوائنٹ کے آدھار پر آپ کو آنسور دینا تھا ہم دیکھیں گے انتی امپریشن مان چیتر والا جس کا پہلا آیا تھا اجین تو اجین کہاں پر اجین مدیو پر دیس کے اندر یہاں پر تو یہاں لگ دینا آپ کو اجین پھر دوسرا تھا وارا نصی کان اتر پر دیس میں یہاں پر یہ لگ دینا ہے وارا نصی پھر تیسرا آپ کی تھا پار لی پتر کہاں پر بی آر میں یہاں پر تو یہ لگ دینا پات لی پتر پھر جو تھا آپ کی تھا سملا سملا کہاں پر ہے ہیما چل پر دیس کے اندر تو یہاں پر لگ دینا ہے یہاں پر یہ آجائے گی سملا پھر تھا آپ کے کل کتہ پچھمی بنگال میں یہاں پر تو یہ آجائے گا کل کتہ پھر تھا اپنا محراشت کے اندر تو اس سائیڈ میں آپ کو انکیت کر دینا تھا یہ ناغ پور تو یہ آپ کا چپٹر کلیر ہوا اور یہ میرا آپ کے لئے دل سے کیا گیا پریاز تھا ادھق سے ادھق ویڈیو کو سیئر کریں ویڈیو کو لائک کریں ادھق سے ادھق کمنٹ کریں اور چینل کو سبسکرائب جرور کریں دھنیوا موسیقی